اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں مرخ بادامی مرخ بادامی بنانے کے لیے چکن لی ہے سات سو پچاس گرام پہلے کڑائی میں آدھا کپ تیل شامل کریں گرم ہو جائے تو پھر اس میں چھے عدد سبز الائچی شامل کریں ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ شامل کریں مکس کریں جب کڑکڑا جائے تو پھر اس میں دو عدد پیاز شامل کریں پیاز نرم ہو جائے تو پھر اس میں دو کھانے کے چمچ ادرک لسن چکن پیسٹ شامل کریں مکس کر کے دو میند پکائیں پھر اس میں چکن شامل کریں چکن کو مکس کریں اور پانچ میند پکائیں پھر اس میں آٹھ حدد ہری مرچ کاٹ کر شامل کریں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں اور مکس کر کے اسے دھک کر پندرہ میند پکائیں اس کی گریوی بنانے کے لیے بلینڈر میں شامل کریں آدھا کپ دودھ 20 ادت بادام دو کھانے کے چمچ سفید تل پھر اسے اچھی طرح پیسٹ بنا لیں چکن پندرہ میند فرائی ہو چکی ہے اچھی طرح ایک پاؤ دہی شامل کریں اچھی طرح مکس کریں جب تک دہی میں اُبال نہ آ جائے دہی میں تقریباً چکن پانچ منٹ پک چکی ہے دکھانے کے چمچ مایونیز شامل کریں مزید دو منٹ پکائیں تیل نظر آنے لگا ہے اب اس میں بادام کا پیسٹ شامل کریں آدھا کپ پانی شامل کریں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ شامل کریں اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ پکائیں یا پھر جتنی آپ کو گریوی چائلو اتنا پکا لیں اور پھر چولہ برن کر لیں مرخ بادامی بلکل تیار ہے آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اللہ حافظ موسیقا موسیقا